مجھے احساس ہوا کہ اس وقت ان کا مائنڈ شیٹ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے مافیا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ لوگ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں لوگوں کو اس راہ پر چلانے کے اب جا کے احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو بائیڈن فون ہی نہیں کر رہا یہ عمران خان صاحب کا ذریعہ ماش ہے کیا؟ ذریعہ عمدنی کیا ہے؟ ابھی وقت کچھ اور ہے ابھی وقت ہے صرف سنتے جائیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین میرے کپتان نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس کے اندر انہوں نے دو بڑی انٹرسنگ باتیں کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سن کے مجھے احساس ہوا کہ اس وقت ان کا مائنشیٹ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے سب سے پہلے جو بات میری سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جی انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان جو ہے وہ کوئی بٹن دبانے سے نہیں بن جاتا اچھا یہ بات انہوں نے پہلی بھی کہی ہوئی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہی انہوں نے تقریبا میرے خلال میں سال ڈیٹھ سال بعد جب یہ حکومت میں آئی تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ نیا پاکستان جو ہے وہ بٹن دبانے سے نہیں بنتا میں حیران اس بات کے اوپر ہوتا ہوں کہ یہ ان کے جو چاہنے والے ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں جو ان کے ووٹرز ہیں وہ اس بات کو ایکشپٹ بھی کر لیتے ہیں وہ تو ایکشپٹ کر لیتے ہیں ان کو نہیں فرق پڑتا ٹھیک ہے کیونکہ ذری بات ہے وہ جو ڈائے ہارڈ سپورٹر ہوتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے جی بس میرے لیڈر نے جو کچھ کہہ دیا میں مان جانا ہوں میں نے آگے سے بحث وغیرہ کوئی نہیں کرنی بس وہ جس طرح کہہ رہا ہے وہ ملکہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ان کی جب تقریب حلف برداری ہوئی تھی اور اس کے بعد کابینہ کا جب پیصلہ ہوا تھا تو میں نے اس کے بعد سے ہی جو ہے وہ اپنے پروگرامز کے اندر بھی اس وقت میں نے کہنا شروع کیا تھا اور ساتھی ساتھ میں نے جا کے ٹاک شوز وہ روڈ شوز کے تھے لوگوں سے جا کے میں نے پوچھا تھا کہ ہاں جی بن رہا ہے نیا پاکستان تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کے چانے والوں نے بڑا میرے پر کرٹسزم کیا تھا کہ جی دیکھیں ابھی تو ایک ہفتہ ہوئے اور دس دن ہوئے ہیں اور پندرہ دن ہوئے ہیں اور یہ جا کے لوگوں سے یہ پوچھنا شروع ہو گئے وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب یہ جو بٹن دبانے والی بات کرتا ہے کہ بٹن دبا کے نہیں بن سکتا تھا نیا پاکستان اور میں کیوں جاتا تھا میں آج آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کبھی کی نہیں تھی آج جب میں نے دوبارہ یہ بات سنینا تو میں نے سوچا ذرا آپ سے یہ بات کر رہی دوں میں آج آپ کو بتاتا ہوں میں وہ روڈ شوز میں جا کے لوگوں سے کیوں پوچھتا تھا وہ میں لوگوں سے اس لئے پوچھتا تھا کہ یہ امید آپ نے دی تھی یہ لوگوں کو سوہانے خواب آپ نے دکھائے تھے یہ لوگوں کو آپ نے کہا تھا جا کے کہ جی نوے دن کے اندر جو ہے وہ کرپشن ختم ہو جائے گی یہ آپ نے جا کے لوگوں کو کہا تھا اسد عمر صاحب اور آپ کے باقی جتنے لوگ کابینہ کے اندر شامل تھے اس وقت کہ جناب جیسے ہی عمران خان صاحب ہیں یہ خواب آپ نے دکھائے تھے کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو جناب آپ دیکھے گا پیٹرول جو ہے وہ ساٹھ روپے کا ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ تو اتنا زیادہ ٹیکس لیتی ہے کہ پیٹرول دو میں ساٹھ ساٹھ روپے کا ملے گا یہاں پہ یہ آپ تھے جنہوں نے لوگوں کو اس وقت یہ خواب دکھائے تھے کہ جی ڈالر جب ایک روپے مہنگا ہوتا ہے نا تو اتنے عرب روپے جو ہے وہ پاکستان کا کرزہ بڑھ جاتا ہے یہ آپ تھے جنہوں نے لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ جی میری کابینہ جو ہے وہ پندرہ بیس لوگوں سے زیادہ نہیں ہوگی آج آپ کی کابینہ پچاس سے بھی زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ آپ سے پریشان ہے کیونکہ آپ نے یہ خواب دکھا ہے آپ نے نوے دن کا کہا کہ جی کرپشن ختم ہو جائے گی کرپشن کے اندر پاکستان کا انڈیکس پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا پیٹرول ساٹھ روپے کے وجہے پاکستان کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ گیا وہ ڈالر جو آپ کو تقریباً ایک سو تیس روپے کا ملا تھا جب آپ کی حکومت آئی تھی یا پشلی حکومت گئی تھی چلے میں اس طرح کر لیتا ہوں تو وہ ڈالر آج آپ ایک سو چھہ سٹھ روپے تک پہنچا چکے ہیں اور پاکستان کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر اگر ڈالر آیا ہے تو وہ آپ کے دورے حکومت میں آیا ہے ایک سو نتی روپے اس نے ٹچ کیا اور آج مارکٹ کے اندر ایک سو ستر کی آوازیں چل رہی ہیں کہ جی اس نے ایک سو ستر تک جانا ہے یہ آپ تھے جس نے کہا تھا کہ اگر میں آئی ایم ایف جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کرنوں لیکن اس کے بعد آپ آئی ایم ایف گئے بھی بلکہ آئی ایم ایف سے قسطیں ملنے کے بعد آپ کی جو فنانچل ٹیم ہے وہ اتنا فخر محسوس کرتی ہے دیکھیں ہم آئی ایم ایف سے جو ہے وہ ڈالر لے کر آگئے آج یہی چیز باعثے فخر بیان کی جاتی ہے لیکن ایک زمانے میں یہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ نہیں ہم تو آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے نہیں لیکن آپ کو بھی جانا پڑا اور مراد صحیح صاحب یہ وہ یہ وہی آپ کے مراد صحیح صاحب تھے جو لوگوں کو بیٹھ کے خواب دکھاتے تھے کہ جناب عمران خان آئے گا تو سو ملن ڈالر اس کے موہ پہ دے مارے گا کہ جناب کدھر ہے وہ نیا پاکستان کدھر ہے وہ پچاس لاکھ گھر کدھر ہیں وہ ایک کروڑ نوکریہ پچاس لاکھ گھر تو بہت دور کی بات پچاس ہزار گھر نہیں بنا سکے ابھی تک یہ فرق ہے اور جس کی وجہ سے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ ایک ایک کروڑ جو نوکریہ ہمیں ملنی تھی وہ ایک کروڑ نوکریہ تو چھوڑیں یہ دیکھیں کہ لاکھوں کتنے بیروزگار ہو چکے ہیں اس کا جواب ظاہری بات ہے آپ کو نہیں ملتا تو اس کا جواب آپ لوگوں کو پھر یہی دیتے ہیں کہ جناب بٹن دبا کے نیا پاکستان نہیں بن سکتا ہم بھی آپ کو اس وقت یہی کہتے تھے جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ وعدے کرتے تھے اس وقت ہم بھی آپ کو یہ کہتے تھے کہ جناب بٹن دبا کے نیا پاکستان نہیں بن سکتا لیکن پھر آپ کے جو چاہنے والے اور آپ کے جو چمچے بیٹھے ہوتے تھے اکثر یوٹیوب کے اوپر اور ٹیلیویزن سکرینز کے اوپر بھی وہ کہتے تھے آپ موقع تو دیں آپ ان کو موقع تو دیں اور اس وقت آپ کے یہ جو تجزیہ کار خاص طور پر ان لوگوں سے بچ کے رہیئے گا میں باہر بار کہتا ہوں ان لوگوں سے جو بیٹھ کے لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں کہ فلان کو ووٹ دے کے دیکھیں ہمارا کام صرف آپ تک حقائق پہنچانا ہے کہ آج ملک کدھر کھڑا ہے کونسی سیاسی جماعت کیا حرکت کر رہی ہے ہمارا صرف یہ کام ہے آپ کو بتانا مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے جب ملتے ہیں پبلک پلیسز کے اندر مجھ سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ بتائیں کس کو ووٹ دینا چاہیے تو میں ان سے کہتا ہوں یہ میرا کام نہیں ہے آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے میرا کام صرف اور صرف آپ تک حقائق پہنچانا ہے اپنا تجزیہ پہنچانا ہے فیصلہ آپ کریں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے جس کی وجہ سے ان میں سے کئی تجزیہ کار جو ایک زمانے میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا کرتے تھے آج بیٹھ کے کہتا جی بڑی غلطی ہوگی اپنے آپ کو چند تو گالیاں بھی دیتے ہیں کہ میں تو یہ تھا جس کی وجہ میں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا اور میں حیران ہوتا ہوں اس کے بعد بھی باوجود آکے اس کے باوجود ٹی وی گیو پر آتے ہیں اور آکے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا آپ لوگ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں لوگوں کو اس راہ پر چلانے کے کیونکہ اگر آپ اس طرح آکے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کے لئے پولٹیکل ایجنٹس کا کام کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے لئے پولٹیکل ایجنٹس کا کام کرتے ہیں تو پھر جب ان کا فیلئر ہوتا ہے تو ساتھ کھڑے ہوں وہ جو چوہے ہوتے ہیں جو جیسی جہاز جو ہوتا ہے بحری جہاز جب وہ غرک ہو رہا ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے معنی میں آپ لوگوں کے بارے میں بھی ساتھ ہی وہی رہونا چاہیے یہ حکومتیں آنے جانے چیز ہوتی ہیں کسی کا پولٹیکل ایجنٹ مت بنے دوسری بات یہ کہ یہ آج جو آپ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ نیا پاکستان بٹن دمانے سے نہیں بنتا یہ خواب بھی اب لوگوں کو اب عمران خان صاحب کو کیوں یہ کہنا پڑا ہے ان کو احساس ہوا ہے جب یہ کرسی بھی آکے بیٹھے ہیں تو ان کو احساس ہوا ہے کہ اس کرسی کے مسائل کتنے ہیں یہ وزیراعظم پہلے آپوزیشن میں بیٹھے ہوتے تھے نا اس وقت تو جو مرضی آپ کہہ دیں لوگ بے وکوف بن جاتے تھے ہاں جی یوں ہو جائے گا تو یہ کر دیں کہ تو وہ ہو جائے گا اور لوگ بھی کہتے تھے ہاں ہاں یہ جو آ جائے گا نا تو یہ کر دے گا اب جا کے احساس ہوتا ہے اب جا کے احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو بائیڈن فون ہی نہیں کر رہا اوہو فورن پالسی کے اندر میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اوہو مجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ فورن پالسی ہم نے چلانے ہی کس طرح ہے مجھ سے تو کوئی بات بھی نہیں کرتا کہ اخوانستان کے ایشیوز کے اوپر فیصلے کرنے کس طرح ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا وزیر خزانہ کیوں تبدیل کرنا پڑ جائے گا یہ ہے آج آپ کی پوزیشن اب جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس ملک کے وزیراعظم کی کرسی کتنی کمزور ہے وہ کھڑی تو چار ٹانگوں کے اوپر ہوئی ہے لیکن وہ چار ٹانگیں کس کے پاس ہیں وہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں اس کے بعد ایک دوسری بات جو بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کی وہ کہتے ہیں جی لوگ کو ٹیکس ہی نہیں دیتے ہاں لوگوں کا قصور ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو اس کے بعد ملک ترقی کس طرح کرے گا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہم جانا تو جنت میں جاتے ہیں لیکن ہم ہمارے اعمال جو ہیں وہ درست نہ ہو اب جا کے احساس ہوا ہے اب جا کے اس بات کا احساس ہوا ہے تین سال لگے اس بات کے اندر اس کو سمجھنے میں پہلے آٹھ آٹھ ہزار ارب کے وہ جو دعوے کیے جاتے تھے کہ جی میں ان سے آٹھ ہزار ارب جو ہے وہ لے کے دکھاؤں گا اب جب لینے کی نوبت آئی ہے نا کہ جی لے کے دکھائیں تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں اتنا آسان نہیں ہے یہ اس وقت اس وقت تقریریں بڑی اچھی لگتی تھیں ان کے لوگوں کو ان کے ووٹروں کو بڑی اچھی لگتی تھی کہ ہاں 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 کیونکہ بندہ جو اماندار جب آتا ہے نا تو پھر لوگ ٹھک 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 ٹھیکس دینا شروع کر دیتے ہیں بندہ اماندار ذہن میں رکھئے گا تب تک ہی رہتا ہے جب تک وہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کتنا اماندار تھا یا کتنا بے امان تھا جب وہ کرسی سے اترتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے یہ ہمیشہ میری بات یاد رکھئے گا اور میں اس کے سلسلے میں چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو چاہے وہ نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو پاکستان طریقہ انصاف ہو بندے کا پتہ اصل کھاتے تب ہی کھلتے ہیں جب وہ اترتا ہے آج نواز شریف شباز شریف شریف فیملی کے حوالے سے جو فائلیں اب کھلی ہوئے ہیں یہ فائلیں پہلے نہیں کھلتی تھیں یہ بات میں جا کی پتہ لگتا ہے یہ یہ سب کچھ بھی ہوا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کے بھی وقت آئے گا ابھی وقت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ان کا بھی اور جتنے باقی عمران خان صاحب سے نیچے بھی جو لوگ ہیں بڑے ایسے سوال ہیں جس کے جواب نہیں ملتے نون لیگ نے بھی یہ سوال کیے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں سوال جائز ہے کہ جی عمران خان صاحب کا ذریعہ معاش ہے کیا ذریعہ آمدنی کیا ہے جتنا وہ ٹیکس دیتے ہیں کیا وہ ان کے خرچوں سے مطابقت رکھتا ہے تین سو کنال کے گھر کے اندر رہنے والے شخص کا خرچہ کتنا ہوگا وہ کسی جھوپڑی میں نہیں رہتا وہ تین سو کنال کا گھر چلاتا ہے اس کے لئے کتنے لاکھوں روپے چاہیے کیا عمران خان صاحب یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہاں جی میں اتنے لاکھوں روپے بناتا ہوں یہ میرا بزنس ہے یا یہ میری جواب ہے جسے میں اتنے لاکھوں روپے بناتا ہوں یہاں پہ لوگوں کے دس دس مرلے پانچ پانچ مرلے کے گھر رہے ہیں ان کا خرچہ لاکھوں میں ہوتا ہے وہ سمحلہ نہیں جاتا ہے تو یہ تین سو کنال کا گھر جو ہے وہ کس طرح آپریٹ ہوتا ہے یہ سارے سوالوں کے جواب آئیں گے ابھی نہیں آئیں گے جب پاکستانی طریقہ صاحب کی حکومت چلی جائے گی تب آئیں گے اور تب جب آئیں گے تب لوگوں کو پتہ لگے گا اس ملک میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے لیکن وقت کے ساتھ ابھی وقت کچھ اور ہے ابھی وقت ہے صرف سنتے جائیے اور اس کو سیو کرتے جائیے سیو کرنے کا موڈ ہوتا ہے ایک دماغ کے اندر ابھی صرف وہ والا وقت ہے وہ وقت آئے گا وقت آئے گا جب جواب دینے پڑیں گے اگلے بھی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ